اسلام علیکم میں چند با ایک بار آج جو میں چیز اب بنانے جا رہی ہوں بہت آسان اور بہت مزیدار اور یقین چھوٹے بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی پسند آئے گی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پاپکن کے مختلف فائک تو چھ مختلف فائکوں میں میں پاپکن اشتیار کروں گی تو آئیے چلیں شروع کرتے ہیں ہاپ کپ پاپکن بنانے کے لیے چار چمچ چائے آئل لے لیں یا بٹر لے لیں میں نے بٹر لیا چار چمچ اس کے لیے جس میں یہ پاپکن بنانے ہیں اور یہ میرے ہاپ کپ کے قریب یا آپ کہنے کے کلاس کے قریب یہ پاپکن ہے بہتر جو اگرم ہو چکا ہے اب میں اس نے یہ پاپکن کو دال دیں میں نے نمت نہیں ڈالا کیونکہ یہ بٹر بھی بڑا چار چیز ہے میں اس کے اوپر میں ڈکنا دے دوں گی وہ بننا شروع ہوئے تو پھر میں آپ کو دکھوں گی یہ بننا شروع ہوگیا ماشاءاللہ دیکھیں آج اس کے نیچے تیز ہی رکھنی ہے چلے آج ہلکی نہیں رکھنی برنا وہ سخت ہو جائیں گے اور اچھے سے پھولیں گے نہیں اب ان کے آواز آنا ذرا ہوگی ہے یہ مطلب ہے کہ تقریبا سارے پھول گئے ہیں تو میں اب آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں پھر انگرائی یہ پاپکن بن کے تیار ہو گئے ہیں پوری کڑائی ماشاءاللہ بھر گئی ہے اب ہم ان کو دیں گے زائے کے مختلف کیرمیل پاپکن کے لیے یہ ایک پیالا پاپکن ہے اور یہ دو بڑے چمچ شکر ہے یہ ایک چمچ کے قریب قریب مکھن ہے اور یہ بنیلا ایسٹ ہے اور یہ یہ کیرمیل بنانے کے لیے میں نے شکر جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا یہ میں نے بٹر ڈال دیا اور اس کے شکر بن گیا اب اس کے اندر میں یہ سوڈا ڈال دوں لیکن سوڈا اور اس کو بھی ملکس کر دیں اور یہ بنیلا ایسنس اور اس میں دا ہے اب میں پین میں بٹر کرنے لگی ہوں اور اس میں پاپکن دار ہوں یہ اس کے اندر میں نے ڈال دیا اب میں ان کو مکس کر رہا ہوں اب دوسرا زائکا جو ہے وہ اوریو کا ہو کا ہے اس کے لئے چاپلٹ چاہیے ہوتا ہے جو پہلے ملٹ کر کے رکھنا ہوتا ہے پھر اس کے اندر اس کو اوریو ڈال کے اوریو میں چوکلیٹ مکس کرنے کا مقصد ہے کہ اس کے ساتھ جب اوریو پاوڈر کو رسٹ کریں گے ان کے اوپر تو وہ چپک جائیں گے اور اچھی طرح سے وہ چھوکے مکس کرنا ہے اوریو پاوڈر کو اور چوکلیٹ کو پھر وہ اس میں اچھے مزیدار دیار ہوں یہ اگلا زائکہ جو ہے وہ قدینے کا ہے قدینہ بھی میرے گھر کا ہی پسا ہوا وہ میں مکھان گرم کر چکی ہوں ایک چمہ چلس پکے اندر جی میں پسا ہوا پدینہ ڈال دوں گی اور ساپ میں زائکے کے مطابق نمک یہ سب کو مکس کرلوں گی اور پھر پاپکنڈ ڈال کی بارک کو بکھاتے یہ اب میں اس کے اندر اس کے اندر پڑائی کے اندر ہوں میں چاڑ مسالا ہے اس کا وقت سا یہ چاڑ مسالا زیادہ ڈال ہے تک سپائسی سا رہے ہیں اور چائے والے دو چنگہ چاہیں چائے تو اٹھا کے ہلا لیں توڑی دیر اب یہ اس کے اندر میں ایک چیز پاوڈر ہے وہ شامل کرنے لگے ایک چمہ چیز مکس کر لیں چیز پاوڈر میں میں نے کھر پہ ہی بنا ہے فلیم آف ہے جب مکھان کرم ہو گیا پاوڈر میں نے فلیم آف کر دی اب میں اس کے اندر ڈالوں گے پاپ کون اور پی ہے اس میں اپنے زائکے کے مطابق وہ ڈال سکتے ہیں یہ جون جو ٹھنڈا ہوئے گا ساتھ اس کے وہ لگ جائے گا چھے زائکے جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہو گئے ہیں ہر زائکہ اپنی جگہ بہت مزیکہ ہیں اور 남کارار جب سوچ کھے نہیں سوچ کھے جب سوچ کھے موسیقی